بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فاطمہ بلو چھوڑا آپ دیکھ رہے ہیں بٹک نیوز ایسٹی اس بلوٹل کے غاز میں آپ کو بتاتے چلیں شہر سلطان دریائے چناپ میں سلابی پانی فصلات میں داخل کسانوں کاشتکاروں کا بھاری نقصان مکانات باغات عام کے باق بھی سلابی پانی کی عزت میں انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی حفاظت اقدامات نہیں کیے گئے وزیراعلا پنجاب فوری نوٹس پرین تفصیل کے مطابق شہر سلطان دریائے چناپ میں سالانہ سلابی پانی بیٹ کے رہائشیوں کا کروڑ روپے کا نقصانات کرتا رہا حکومت کی طرف سے کوئی بھی سلاب متاثری نہ زیادہ ہی نہیں ہوتا سلابی پانی کا کٹاؤ بھی شدید ہے میرہ پر مراد پر شمالی فیض اسحاق دریائے چناپ کی عزت میں حمزہ حوالی کے مقام پر بھی پانی کی سطح بلند ہونے لگی نہ تو محکمہ انہار کی جانب سے کوئی ریلیف کیمپ لگایا گیا نہ ہی سسٹن کمیشنر جتوئی کی طرف سے کوئی حفاظت اقتماد کیے گئے ہیں دریائے چناپ بہت تباہی کر جکا ہے اور کر رہا ہے متاثرید سلاب بیار و مددگار ہیں کوئی بھی حفاظت اقتماد نہیں کیے نہ ہی کوئی امداد دی سامان پہنچایا جا رہا ہے دریائے چناپ کا اب بھی کٹاؤ شدید ہے دلائی حکومت فوری سلاب متاثرید کے امداد کرے محمد پردیوان میں گری ایڈسٹریشن محمد پردیوان کی باقاعدہ منظوری 15 اگست کو سردار امار اویس لگاری اور شہر علی گرشانی سنگے بنیاد رکھیں گے محمد پردیوان کا دیرینہ اور میگا پروجیکٹ کی منظوری پر شہریوں کا خراج تحسین تفصیل کے مطابق محمد پردیوان اور گردو نوا کے لاکھوں آبادی کے لیے بجڈی کا گری ایڈسٹریشن نہ ہونے سے شہری عرصہ دراز سے مشکلات کا شکار تھے تاہم وفا کی وزیر پانیو بجڈی سردار اویس احمد خان لگاری صوبائی وزیر مادنیات سردار شہر علی خان گرشانی اور اس حلقے سے منتقیب ایم این اے سردار امار اویس سے خان لگاری نے امام کا دیرینہ مطالبہ پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی جس پر گزشتہ روز اس اہم منصوبے کے باقاعدہ منظوری کا اعلان کر دیا گیا جبکہ بجڈی کی گری ایڈسٹریشن کا سنگے بنیاد پندر اویس کو رکھا جائے گا ایم این اے سردار امار اویس خان لگاری صوبائی وزیر سردار شہر علی خان گرشانی اور ایم پی اے سردار شہر افکان خان گرشانی سنگے بنیاد رکھیں گے جبکہ اس تقریب سے میپکو کے آل افسران بھی شرکت کریں گے محمد بردیوان کے عوامی سماجی اور سیاسی حلقوں میں سردار شہر جہان خان گشکوری اور یہ تھی اب تک کی خبریں بیٹک نیوز ایشٹی کے ساتھ فاطر ملوچ کو اجازت دیں